خانکہ ڈوگرہ میں محکمہ صحت کی جانب سے رورل ہیلتھ سینٹر کی زیر احتمام ہیلتھ کنونشن کا احتمام کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ممبر صوبائی سمیل چودری تاریخ باجوا و دیپیٹی کمیشنر شیخ اپورا ارقم تاریخ تقریب کے مہمانے خصوصی تھے خانکہ ڈوگرہ مارڈر رورل ہیلتھ سینٹر میں ہیلتھ کنونشن کا احتمام کیا گیا تقریب کی صدارت اسسٹنٹ کمیشنر صفدراباد ملک مشتاق احمد ٹیوانا نے کی جبکہ کنونشن تقریب کے مہمانے خصوصی ممبر صوبائی سمیل چودری تاریخ محمود باجوا اور دیپٹی کمیشنر شیخ اپورا ارقم تاریخ تھے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت صحت کے شعبہ میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے اور شہروں کے ساتھ ساتھ دہاتوں میں بھی عربوں روپیک کی خطی رقم سے لوگوں کو صحت کی میاری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں اس موقع پر سینئر ڈاکٹر زہیر الدین نے ہسپتال میں پنجاب حکومت کی طرف سے مریضوں کو دی گئی سہولتوں پر بریفنگ دی جبکہ بعد ازان ڈیپٹی کمیشنر ارقم تارک اور تارک محمود باجوا نے شہنیوں کے ہمراہ رورل ہیلتھ سینٹر کے مطر شبہ جا دیکھے اور مریضوں کے لیے کیے گئے انتظامات کو سرہا پنجاب بھر میں ہیلتھ ویک اور ہیلتھ کروینشن کے طور پر بنایا جا رہا ہے اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج آرہ شیخ خان کا ڈوگرہ میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں تک آپ نے اس میں پرابلمز کا ذکر کیا تو میں نے اپنی جو تقریر تھی اس میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ 100% امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے پنجاب حکومت کا صحت کی شبہ میں انقلابی اقدامات کرنے اور عوام کو جدید تیبی سے اُلتے فرام کرنے سے یقین ان شہریوں کا میار زندگی بلند ہوگا